اور ایم ڈی اے کے بعد لیاری ڈیولیپمنٹ آثورٹی بھی زمینوں پر قبضوں کے خلاف میدان میں آگئے سکیم بیالس سمیت مختلف بلوکس میں ہونے والے قبضوں پر کمیشنر کارانچی کو لکھے گئے خط میں لینڈ مافیا کے خلاف کاروائی کی اپیل مگر نہ تو سیکیٹری ولیات نے کمیشنر کارانچی اور نہ ہی سندھ سرکار ڈپٹی کمیشنر کی پرسترار خاموشی پر ایکشن لینے کو تیار ہے مزید تفصیلات فرائم نیوز کی اس ریپورٹ میں بلدی ہے غربی لینڈ مافیا کے لیے جنت بن گیا عربو مالیت کی اراضی پر قبضوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا ایم ڈی اور ال ڈی اپنی اراضی بچانے کے لیے میدان میں آگئے ملی ڈیولیپمنٹ آثورٹی اور آباد کے انٹی کرپشن گوونر اور وزیرالہ سندھ کو لکھے گئے خطوط کے بعد لیاری ڈیولیپمنٹ آثورٹی نے بھی کمیشنر کراچی کو خط لکھ دیا جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ال ڈی اے ہاگز بے سکیم 42 کے بلوک 11 بی 12 بی بلوک 14 بلوک 15 اور بلوک 16 میں لینڈ مافیا انتظامیہ کی سرپرستی میں تیزی سے متحرک ہے ڈی جی ال ڈی اے کی جانب سے پہلا خط 19 اکتوبر 2019 دوسرا 24 اکتوبر 2019 کاروائی نہ ہونے پر تیسرا خط 9 جنوری 2020 جبکہ چوتا خط 20 جنوری 2020 کو ڈیپٹی کمیشنر ویس کو لکھا گیا مگر ڈیپٹی کمیشنر ویس فیاض عالم سولنگی نے اس تمام تر صورتحال پر پر پرسرا طور پر خاموشی اختیار کر لی ڈیریکٹر جنرل ایل ڈی اے محمد فاروق لغاری نے کمیشنر کراچی کو ہگز بے سکیم بیاریس کے مختلف بلوک میں قبضہ کی جانے والی ارازی کی تفصیلات کے ساتھ واضح کیا ہے کہ کاروائی کا حکم عدالت عالیہ کی جانب سے دیا گیا ہے لیکن ڈیپٹی کمیشنر غربی کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ڈی جی ایل ڈی اے نے اس سلسلے میں کمیشنر کراچی سے لینڈ مافیا کے خلاف کاروائی کی درخواست کی تھی ایل ڈی اے کا کمیشنر کراچی کو بھیجا گیا لیٹر منظر عام پر آنے کے بعد صورتحال مزید دلچسپ ہو گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر غربی کا کردار بری طرح مشکوک ہو کر رہ گیا ہے واضح رہے کہ ایسوسییشن آب بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور ایم ڈی اے سمیت مختلف اداروں کی جانب سے ڈی سی ویس کے خلاف خطوط لکھے گئے مگر نہ تو سندھ سرکار جاگی نہ سیکیٹری بلدیار اور نہ ہی اس باعثر ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف کمیشنر کراچی کوئی نوٹس لینے کو تیار ہیں